جی ہاں ویورز آپ کو یوٹیوب چینل ڈاکٹر علی اسمان میں ہشامدید کہتے ہیں میڈیسن کے مطلق لیٹس ویڈیو حاصل کرنے کے لیے ہمارے یوٹیوب چینل ڈاکٹر علی اسمان کو سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن پہ لازمی کلک کریں تاکہ جیسے ہی نیو ویڈیو اپلوڈ ہو آپ کو اس کا نوٹیوکیشن مل جائے ویورز آج ہم جس میڈیسن کے بارے میں ڈسکس کریں گے جیسا کہ آپ سکرین پہ دیکھ رہے ہیں جی ہاں نیو سیڈل سیرپ کے بارے میں نیو سیڈل سیرپ جو ہے سکسٹی ایمل کی پیکنگ میں یہ آتا ہے اور اس کے اندر جو ایکٹیو انگریڈین یا جو ڈرگ موجود ہوتی ہے وہ ہوتی ہے لیو سٹرازین لیو سٹرازین جو ہے یہ زیٹک سیرپ سے کافی بہتر ہے کیونکہ یہ اس کی ایڈوانس فارم ہے جس کو ہم سائنس کی لینگویج میں ہم آج سو مرز کہتے ہیں تو لیو سٹرازین کے بارے میں ہم ڈیٹیل دیکھتے ہیں کہ وہ کون سی کنڈیشن ہیں جس میں لیو سٹرازین یا نیو سیڈل سیرپ کو استعمال کروایا جاتا ہے بیسیکل یہ ایک انٹی ہسٹامین سیرپ ہے جسے ہم انٹی اللرگک سیرپ بولتے ہیں یعنی کہ سیمپل ورڈز میں ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ وہ استعمال کنڈیشن جو کہ لگی کی وجہ سے ہمارے باڈی کے اندر پیدا ہو رہی ہیں انہیں سٹاپ کرنے کے لیے نیو سیڈل سیرپ کو یوز کروایا جاتا ہے لیکن یہ کسی بھی ڈیزیز کا ٹریٹمنٹ نہیں ہے اس سے پہلے پراپر ڈائیگنوز ہونا ضروری ہے اور اس میڈیسن کو ایزا سپورٹیو یوز کروایا جاتا ہے ایسے بچے جن کی عمر دو سال سے کم ہے ان میں نیو سیڈل کا استعمال نہیں کروانا چاہیے یا اگر سیرپ کا استعمال کروانا بھی ہے تو ڈاکٹرز کی سپرویجن کے بغیر نہیں ہونا چاہیے اس کی ڈوز اگر ہم دیکھیں تو ایسے بچے جن کی عمر دو سال سے چھ سال تک ہے انہیں ہاف چائے کا چمچ صبح و شام جبکہ ایسے بچے جن کی عمر چھے سے بارہ سال تک ہے انہیں ایک چمچ صبح و شام یوز کروانا چاہیے ویورز اس طرح کی مزید ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کریں اور اس ویڈیو کو لائک کمنٹ اور شیئر کریں شکریہ